اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں کشمی نور پیرو اور ناہو آقیب کان کشمی میں لگتار آگ کے وادتاتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے بالخصوص اگر ہم بات کرے سرنگر کی تو سرنگر میں بھی آگ کے وادتاتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے آئی بھی سرنگر کے رگل چوک میں ایک آگ کی وادتات پیش آئی جس میں پوری طریقے سے ایک دکان کھاک سر ہوا روانسال وادی کشمیر میں آتزدگی کے واقعات میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے حکام کے مطابق اس سال جنوری سے جون تک آگ کے مختلف واقعات میں 956 دہنچوں کو نقصان پہنچا ہے ان میں 160 دکانیں اور 14 شاپنگ کمپلیکس بھی شامل ہیں آگ لگنے کے واقعات میں 20 گاڑیوں اور 73 الیکٹرک ٹرانسپارمرز کو بھی نقصان پہنچا آتزدگی کے مختلف واقعات میں 24 افراد حلاق جبکہ پانچ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں سری نگر آگ لگنے کے واقعات میں سرفرست ہے جبکہ بھارہ ملا دوسرے اور کپارہ تیسرے نمبر پر ہے آتزدگی کے ان واقعات میں 5480 لاکھ روپے سے زیادہ املاک کو نقصان پہنچا ہے داہم فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ نے روانسال کی پہلی شش ماہی میں 55108 لاکھ روپے سے زیادہ کی املاک کو بچانے میں کامیابی حاصل کی ہے مزید خبروں اور آبریٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے کشمین ہے مجھے دیجے ایزادہ اللہ نے دیا مجھے دیجے ایزادہ